مہربانی آقا علیہ السلام کے کرم کے سبکے اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اکتبہ پھر آقا علیہ السلام کی خوبصورت محفل پاک میں سب اکٹھے ہیں صرف ایک حدیث پاک ارز کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا جیسا کہ بیان ہو چکا اور ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں ا اللہ ترین اسم اعظم اتا فرمایا کہ ہر وقت ہر گڑی ہر مشکل میں ہر خوشی اور گمی میں جب سہارہ لیں تو آپ علیہ السلام کے ذکر کا سہارہ لیں درود پاک السلام اور سلام آئے گیا میری کیا سیدی اللہ علیہ السلام کا سہارہ لیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حشر کا میدان لگا ہوگا اور فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو رستے میں وہ شخص حشر کے میدان سے گزرے گا اور آپ علیہ السلام کو جب دیکھے گا تو پکار اٹھے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آپ علیہ السلام کو پکارے گا تو آپ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے جائیں گے اور حدیث پاک میں اسی طرح یادتا ہے کہ آپ علیہ السلام اتنی تیزی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے جائیں گے کہ آپ علیہ السلام کی چادر مبارک ایک آپ کے کاندے پا رہو گی اور ایک کشر کے میدان میں اتنی تیزی کے ساتھ اپنے امتی کی مدد کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لے کے جائیں گے آپ علیہ السلام کو خبر ہے جب کچھ نہیں تھا تب بھی آپ کو خبر تھی ہے جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی آپ کو خبر آپ علیہ السلام پوچھیں گے فرشتوں سے اسے کہاں لے جا رہے ہو ارز کریں گے کہ اسے جہنم کی طرف اس کے عمال نیک عمال کم تھے بعد عمال زیادہ تھے اس وعہ سے آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس کے عمال کو دوبارہ تولا جائیں جب اس کے عمال کو دوبارہ تولا جائے گا تو اسی طرح کے نیک عمال کم اور بعد عمال زیادہ پھر آپ علیہ السلام ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس طرازو پر رکھ دیں گے اس کے نیک عمال میں اور جب آپ علیہ السلام وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھیں گے تو وہ عمال کا پلرا نیک عمال کا پلرا وہ بھاری ہو جائے گا تو وہ عرض کرے گا اور فرشتے وہ کم ہو جائے گا کہ اسے جنت کی طرف لے جائے جائے وہ فرشتے اسے جنت کی طرف جانے لگیں گے تو وہ عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ نے کیا ڈالا کہ میرے عمال بھاری ہو گئے اور مجھے جنت کی اشارت ہو گئی تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے امتی یہ تیرا ایک دفعہ محبت سے پڑھا ہوا درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا اور یہ اس کا درود شریف میں نے ڈالا تو اس ایمان سے پڑھا جائے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہمارے درود کریم کو سنتے بھی ہیں اور آپ اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بر مستقل عمل کی توفیق عطا فرمائے ہیں موسیقی